بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے جو یہاں پر سپریم کورٹ میں آج جانگیر ترین صاحب کا کیس لگا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے پینامہ کے بعد مسلم لیگ والوں سے اگر سوال پوچھا جائے کہ چلے عمران خان اور جانگیر ترین جو ہیں وہ پینامہ کیس کو لے کے آگے بڑھنے والوں میں سے تھے کتنے اور ملک میں کرپٹ لوگ ہیں جن کے پیچھے نون لیگ نے کی حکومت نے کیسز کیے ہیں کتنے اور لوگ ہیں پاکستان میں جن کے پیچھے مسلم لیگ نون کی حکومت کے بکلہ اتنا زور لگا رہے ہیں جتنا عمران خان اور جانگیر ترین کے پیچھے ہیں یہ جو کیسز ہیں پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ کیسے جالی مقدمے بنائے گئے اور ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ پینامہ کے اوپر طریقہ انصاف کو بلیک میل کیا جائے آج جب کیس شروع ہوا تو کچھ دیر بعد میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور میں حنیف عباسی کے پاس گیا اور حنیف عباسی کو میں نے یہ آفر کی کہ وہ اگر جانگیر ترین سے معافی مانگ لے اور مقدمہ واپس لے لے تو میں کوشش کروں گا کہ ہم جو جھوٹ بولا ہے سوون ایفیڈیوٹ کیندر یعنی جھوٹا ایفیڈیوٹ جو جمع کر آیا ہے انہوں نے کہ جانگیر ترین کی کمپنی کا نام پینامہ پیپرز میں ہے میں جانگیر ترین صاحب سے بات کروں گا کہ حنیف عباسی کا کیس جس میں ان کو پانچ سال سزا ہو سکتی ہے اس میں ہم کو نرمی رائت کریں لیکن اگر حنیف عباسی حنیف عباسی اس پر خاموش رہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ معافی مانگیں اور مقدمہ واپس لے لیں لیکن اگر انہوں نے یہ معافی نہ مانگی اپن لی تو پھر ظاہر ہے کہ جو کرمنل کیس ہے اس کو آگے لے کے جانا پڑے گا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حنیف عباسی نے دو اس میں جھوٹ بولے ایک تو انہوں نے کہا کہ جانگیر ترین کی کمپنی جو ہے وہ پینامہ پیپرز میں تھی دوسرا انہوں نے ایس سی سی پی سے کاغذ چوری کیے اور چوری شدہ کاغذوں کے اوپر یہ پٹیشن فائل کی گئی لہٰذا ایک طرف تو تین سو اناسی پی پی سی کا کیس بنتا ہے چوری کا ایک طرف پرجری کا کیس بنتا ہے اور یہ دونوں کیسز کے اوپر ہم اس کو جو منطقی انجام ہے اس تک پہنچائیں گے اگر انہوں نے معافی نہ مانگی چوبیس گھنٹے کے اندر دوسرا جو آج ان کے وکیل نے کہا شروع میں کہ جنگ میں ایک خبر چھپی دی تو ہم لے کے آگے ہیں اب جنگ میں تو رانی صاحبہ جو ہیں وہ ایک خبر چھاپتی ہیں رانی صاحبہ دوسرے دن معافی مانگ لیتی ہیں تو کیا آپ جنگ کی خبروں پہ سپریم کورٹ کے اوپر مقدمے چلائیں گے کیا آپ جنگ جیو کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لے کے چلیں گے اور اس کے اوپر بھی ان کو کافی خفت کا سامنا کرنا پڑا جب ججیز نے ان کی توجہ دلائی اس طرف کہ آپ یہ جنگ کی خبر کو ریفر کر رہے ہیں جنگ کی خبر کے اوپر تو جنگ کے اپنے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا وہ پہلے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کسی اور جگہ دیکھ لو چھپی ہے یا نہیں چھپی ہے رانی صاحبہ کی خبروں کے اوپر تو نہیں چل سکتی دنیا لہٰذا جو آج کپٹیشن ہے اس میں جو بنیادی بات جس کے اوپر ابھی تین چار گھنٹے سمہ خراشی کی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں امپورٹنٹ مقدمات پڑے ہوئے ہیں اور چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو کلیگ ججیز ہیں ان کے پاس بہت اہم مقدمات ہیں پاکستان کے ان مقدمے ایسے جالی مقدمے کر کے کسی رانی کی خبروں کے اوپر مقدمے کر کے عدالت کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں قوم کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہاں سے نیف عباسی جیل بھی جائیں گے اور جرمانہ بھی ادا کریں گے اور ان کا وقیل کا جو تین گھنٹے انفرسز رہا وہ یہ رہا کہ جانگیر ترین صاحب نے اپنی انکم جو ایگری کلچر انکم ہے پانچ سو سات اکڑ زمین کے اوپر وہ زیادہ ظاہر کی ہے اور جو ریٹرنز ہیں ان میں وہ کم ظاہر کی ہے تو جائے سہبان نے کہا کہ جو انکم ترین میں جہاں پہ انہوں کو فائدہ ہو سکتا تھا کام شو کرنے کا اگر انہوں نے وہاں کام شو نہیں کی ہے تو ڈیکلیریشن سے آپ کا کیا فرق پڑتا ہے صرف اگری کلچر انکم ٹیکس کی کیلکولیشن کو لے کے مقدمہ چل رہا ہے ساڑھے تین گھنٹے اگری کلچر انکم ٹیکس کی کیلکولیشن کے اوپر لگایا گیا ہے اور یہ خود وکیل صاحب کو بھی نہیں پتا کہ آخر وہ عدالت سے چاہتے کیا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی گراؤنڈ کیا ہے ان کو نہیں پتا کہ کیا گراؤنڈ ہے ابھی ایک لیٹر پڑھا کہ جانگیر ترین نے کرزے ماف کرائے ہیں نیشنل بینک کا لیکن نیشنل بینک کا دوسرا خط جس میں انہوں نے کہا کہ جانگیر ترین اس کمپنی کو خریدنے سے تین سال پہلے یہ کرزہ ماف ہوا تھا وہ خط چھپا لیا اب وہ ہمارا وکیل پڑھے گا آدھے سچ کے اوپر آدھے سچ اور آدھے جھوٹ کو ملا کے سچ کو ٹویسٹ کر کے یہ مقدمہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے اور جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں عمران خان اور جانگیر ترین کے خلاف مقدمات کا مستقبل اور تحریک انصاف کے خلاف جو کیس ہے ان کا مستقبل ردی کی ٹوکری ہے جو قوم دیکھنا چاہتی ہے وہ عمران خان جانگیر ترین کے مقدمات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی کیونکہ پوری قوم کو پتا ہے کہ یہ بلاک میلنگ کے لیے کیسز بنائے گئے ہیں پوری قوم کو پتا ہے کہ ان کیسز کے اندر حقیقت کچھ نہیں ہے پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں کہ پیرامہ کا فیصلہ دیا جائے پورا ملک سٹینڈ سٹیل کے اوپر ہے مجھے امید ہے کہ ججز بھی دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں اور انٹیلیجنس بیورو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سٹینڈ سٹیل کے اوپر ہے پاکستان کی بارڈر سیچویشن ہماری توجہ کی مستحق ہے پاکستان کی معیشت ہماری توجہ کی مستحق ہے لیکن اس وقت تمام تر توجہ سپریم کورٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کیس کو عام کیس نہ سمجھا جائے کہ جس میں کئی کئی ہفتے آپ انتظار کر سکتے ہیں ملک کا مستقبل داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے اگر ہم اس وقت کوئی پلٹیکل مومنٹ نہیں چلا رہے اس وقت ہم اپنے کارکران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حوصلہ رکھیں پورمن رہے گھروں کے اندر رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری قوم سپریم کورٹ کا فیصلہ سننا چاہتی ہے اور ایک ہم ملک کے موجودہ حالات میں ہائپر ایکٹیو پلٹیکل ایکٹیوٹی نہیں کرنا چاہ رہے ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہر ظلے میں ہر حلقے میں نواز شریف کی اسطیفے کے لیے عمران خان کی ایک کال کے منتظر ہے اور بہتر یہی ہے کہ وہ وقت نہ آئے ہم آرڈر رکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آئین کے اندر رہتے ہوئے معاملات حل ہوں لیکن اگر نواز شریف اسطیفہ دینے سے بات نہیں آتے وہ ایک ٹینٹڈ پرائم منسٹر ہے آسٹریلین گورنمنٹ نے ان کا دورہ منسوخ کر دیا کیونکہ آسٹریلیا کے وزیراعظم نے کہا کہ ایک ایسے وزیراعظم سے جس کے اوپر کرپشن کے سنگیل الزامات ہیں اس وقت ملنا مناسب نہیں ہوگا مالدیب کے دورے کے لیے انہوں نے دعوت خود منگوائی اب مالدیب میں وہ کس کس سے ملے ہیں ہمیں معلوم ہے مالدیب کہاں کا حب ہے مالدیب انڈین بزنس لوبی کا حب ہے نواز شریف نے یہ انویٹیشن منگوائی اور وزیراعظم صاحب مالدیب گئے کیا وجہ بنی ہے اس وقت انہیں اس ارجنٹ دورے کو منیج کرنے کی پاکستان کا کوئی کردار نہیں رہ گیا کیونکہ وزیراعظم ٹینٹڈ ہیں میڈلیس کے معاملے میں قطر سعودی عرب کے معاملے میں پاکستان کا کردار سب سے اہم ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارا کردار نہیں ہے پاکستان کا معاملہ مسلم امہ کے معاملات میں اہم ترین ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارا معاملہ اہم نہیں ہے کیونکہ وزیراعظم سے اپنی ذات جو ہے وہ متنازعہ ہے اتنے متنازعہ وزیراعظم کے ساتھ جن کے اوپر کرپشن کے شدید الزمات ہو جن کے خاندان کے اوپر کرپشن کے شدید الزمات ہو کوئی دنیا کی حکومت بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوتی کیابنٹ کا حال جس کے اوپر ابھی ہم نے کچھ دیر بعد اور پریس کانفرنس بھی کرنی ہے جس میں آپ نے آپ کو بتانا ہے کہ خواجہ عاصف اور ایسے نقبال اور عساق دار کے کارنامے یہ سینئر کیابنٹ ہے یعنی ساری کیابنٹ لگ رہے ہیں تین تین نوکریہ کر رہی ہے جیسے میں نے کل کہا کہ کیابنٹ کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ کوئی اورنگ زیب علمگیر کی کیابنٹ ہے کہ ٹوپیاں سی کے گزارہ کر رہی ہے نواز شریف صاحب پاکستان میں وزیراعظم ہے وہاں یو اے ای میں مارکٹنگ مینیجر ہیں ایسے نقبال پاکستان میں سی پیک چلاتے ہیں مدینہ میں وہ گارڈ ہیں خواجہ آصف یہاں پر پاکستان کے دفاعی افواج کے سرورہ ہے وہاں پہ وہ فرم میں منشی گیر ہیں منشی گیری کر رہے ہیں یہ ان کی کابینہ کے سینئر لوگ ہیں یہاں وزیراعظم اور سینئر کابینہ کی اپنی موریلٹی کی یہ حالت ہے وہاں پہ ہم انڈیپینڈنٹ کردار کیا ادا کر سکیں گے جب پوری کابینہ اکاموں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو پاکستان ایران کے تعلقات کیا ہوں گے پوری کابینہ ان کی سپریم کورٹ سے ہماری دسبستہ گزارش ہے یہ کرائسز جلد ختم ہونا چاہیے اس کرائسز کا جلد خاتمہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور آپ کے فیصلے کے اوپر پوری قوم کی نظریں ہیں تحریک انصاف ظاہر ہے کہ یہ اپیل کرتی ہے کہ اس فیصلہ جلدی سنایا جائے تاکہ معاملات آگے چلیں مرزا ستیسا ذرا یہ گا ایک سیکنڈ صرف یہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں فواد صاحب کی کمپریینسیب بریفنگ کے بعد میری بات کی کوئی اتنی گنجائش نہیں بنتی لیکن میں ایک دو باتیں آپ بہیوں سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جو میں ترین صاحب کا کیس سن رہا تھا تو یقین مان یہ جزیز بھی پریشان تھے یہ تحصیل دار لیول کا کیس تھا اس کو جو تحصیل دار لیول کے ٹیکسس تھے میں حیران ہوں اس بات سے کہ اس کو سپریم کورٹ میں ریجسٹرار نے ایڈبیٹ کیا ہوں کہ میرے جزیز بھی یہاں پہ بیٹھے وہ پریشان تھے اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ سارا پانامہ لیگ کی حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اس کو جسٹرز ڈیلیڈ جسٹرز ڈینائیڈ کی بات ہے اور جو عمران خان صاحب کا کیس ہے اور نواز شریف صاحب کا کیس ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے نواز شریف صاحب نے اس غریب ملک کی دولت کو اس ملک کے اندر سے دکیل کر باہر نکالا ہے اور اس کی حیثیت اکنامک ٹرمز اس طرح سے آتی ہے کہ جیسے آپ کے جسم کے اندر ایک خون باغ رہا ہے اور اس باغے ہوئے خون کو آپ آوٹلیٹ اس کا نکال کے کسی دوسرے ملک میں یعنی دوسرے جسم میں دے دیں اور عمران خان صاحب کا وہ ہے کہ اس شخص نے اپنی محنت کمائی سے فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ لائی اور آپ کے ملک کے ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا اور وہ شخص جس کا کوئی جو کسی سرکاری عودے پہ نہیں رہا اب اس کا حساب مانگ رہے ہیں اس لیے کہ نواز شریف کی چوری پکڑی رہی ہے پکڑی جا رہی ہے بھائی مزاق نہ کریں میں وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک بڑے ہی وکیل اٹھے اور ان میں کہا کہ جانگیر ترین اکام آدمی نہیں ہیں جو ان کے بھورچی ہیں ان کے نام پر سے شہرز ہیں جانگیر ترین کارپیٹ رفیسٹ کا آدمی ہے اس کی ہر ہر چیز سیگمنٹائز کر کہ اس نے پروفیشنل ہی اپنی طور پر رکھی ہوئی ہے لیکن میں آران ہوں کہ پیٹیشنر حنیف عباسی صاحب پنڈی سے ہزارہ کے رہنے والے اگریکیشنر پر کیس کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک جرگمال ہے سیہ سے اور وہ خود جس جگہ کے رہنے والے ہیں وہاں پہ یہ چھلیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں ذراعت نہیں جس کے عام زبان میں کھمے کہتے ہیں آپ ان کھموں کی تیڑائی کی بات تو ان سے کر لیں لیکن یہ جو تماشاں لگا ہوا ہے جو صرف صرف اس وجہ سے لگا رہا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے دیکھیں جسٹس وہ ہوتا ہے جو دکھائی دے اور دکھائی دینے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس وقت ہر لاحل پاکستانی کے سر شرم سے جگ گیا جب جسٹس حضمت خوصہ صاحب نے یہ بات جسٹس حضمت صحیح صاحب نے یہ بات کہی کہ وہے تم نے یہ کیا کیا یہ مریم کے حوالے سے جالی دست وزات تم نے سپریم کورٹ میں ڈال دی اور انہوں نے ہاتھ یہاں رکھا اور کہا میرا دل ہی توڑ دیا اور بھئی اس پوری کام کا دل توڑ دیا اور بہت مرمانی بہت شکریہ حواد آپ لے لے حنیف عباسی کا تعرف آپ کرا دے یہ پریزیڈنٹ ہے ہمارے پی ٹی آئی رابل پنڈی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ حنیف عباسی جیسے شخص کا جواب میں دینے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں ڈسٹرک پنڈی کا طریق انصاف کا پریزیڈنٹ ہونے کے ناتے حنیف عباسی کی میرے خیال میں بیک گرونڈ آپ میں سے کافی ساری میڈیا کے لوگ جانتے ہیں جو نہیں جانتے میں تعرف ترانہ ضروری سمجھتا ہوں یہ انیس سو انانوے سے دو آزار ایک دو آزار دو تک بور بزار میں بارہ بائی چودہ کی دکوان امیپیتھے کے میڈیسن بیشنے والا اور میڈیسن بھی ایسی جن کو میں اس میڈیا کے سامنے کہنا مناسب نہیں سمجھتا یہ وہ شخص ہے جو الفن کہتا ہوں کہ جو کتوالی تھانے کا رالپنڈی کتوالی سی اے ہی تھانے کا ٹاؤڈ تھا یہ دو دکانداروں کو لڑاتا تھا اور تھانے میں جاتا تھا اور ان کا جرگہ گرا کے آدھے پیسے خود دوراتے آدھے پیسے پولیس فارسو لیتا تھا اس کے بارے میں آپ گلی گلی جائیں تاریخ انصاف سے ہم سے نہ پوچھیں آپ گلی گلی کے میں جائیں اس سے بڑا آپ کو سرٹیفائیڈ ٹاؤڈ رالپنڈی کانے آپ کو ملے گا دو آزار دو میں یہ میرے پاس آیا فیاض اور سچوان کو لے کر اس وقت میں نائب صدر پنجاب تھا اس کی شکل تو آپ کے سامنے ہے کہ جیسے نوست اس کے اوپر برس نہیں ہوتی ہے اس کا کردار اگر آپ نے دیکھنا ہو اب یہ کدر انیف عباسی کل کی ڈیٹ میں یہ اے ان ایف کے بار کھڑا ہوتا ہے چوروں کی طرح اور وہاں پہ آواز بڑھتی ہے کہ سرکار بناوا انیف عباسی نائن سی کا کیس منشیات کا ایک آزار سے زیادہ کیجی ایفیڈین اس نے منشیات فروشوں کو بیچی اور منشیات بیچ کر آپ آج یہ اور اس کا بھائی کل آپ جائیں گے رالپنڈی این ایف کورڈ کے بار ہاتھ باند کے ایک پیلر کے بیچے چھپا ہوتا ہے یہ کوئی طرح بڑا کوئی شیئر نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایسے ایک بے ضمیر انسان کو ایسے ٹوڈ کو ایسے غدار کو جس نے قضی حسین احمد صاحب کے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اور اللہ کے کرم سے اور ہماری ہماری ووٹوں سے یہ احمد اس کا کیمہ نے بنا اس نے وہاں پر دھوکہ کیا اس نے پنڈی کے ساتھ دھوکہ کیا اس کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دکاندار جو اس کے باپ دادا کی عمر کے بور بزار میں ہیں وہ آج بھی وہی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسے پوچھیں کہ تمہارے پاس کونسی اگر ایسی گذر سنگی ہے کہ تو آج آربو خربو پتی بن چکا ہے انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ تو اس وقت ان کو جاگ آئی ہے انہوں نے ہم پر جھوٹے مقدمے ہماری قیادت میں بنائی ہیں جب ہم نے ان کو گلی گلی مولے مولے عدالتوں میں کسیٹا ہے اور ہم انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ رالپنڈی کے لوگ رالپنڈی تاریخ انصاف کے لوگ اور رالپنڈی کے غیور اوام اس سنینیف عباسی سے سستی روٹی کا بھی حساب لیں گے اسے میٹو کی لوگ مار کا بھی حساب لیں گے اور اس نے جو آربو ربے کھایا ہے انشاءاللہ اس کا چپیٹ پیٹ چیر کر اسے حساب لیں گے انشاءاللہ میں انیف عباسی کے حلقے سے الیکٹڈ ایم پیوں پاکستان تاریخ انصاف کے ٹکٹ پہ اور مجھے پتہ ہے کہ انیف عباسی کی حیثیت کیا ہے اس ٹیم پنڈی کا کوئی نالہ ایسا نہیں بچا جو اس نے چھت کے نا بیج کیے گیا ہو پارکنگ سے لے کے دعائیوں کی سپلائی تک سکوٹی تک ہر چیز اس نے اپنے قبضے میں لی ہے اور کرپشن کے وہ ریکارڈ پہ قائم کی ہے جس کے اس سے پہلے پنڈی میں مثال نہیں ملتی تھی اس ٹیم پنڈی میں اگر قبضہ مافی ہے اگر کوئی جوہاں کھانا چاہ رہا ہے کئی شراب بھک رہی ہے کئی کوئی بھی قرائم ہے اس کا منبہ اس کا بادشاہ یہ انیف عباسی ہے یہ عمران خان پہ کیچوڑو چالتا ہے اس کو اتنا نہیں پتا کہ عمران خان نے اس قوم کو کیا دیا ہے عمران خان نے اس قوم کو ورلڈ کپ دیا نمل یونیورسٹی دی یہ شوکت خانم دیا اس شخص نے جب سے پنڈی کی سیاست میں آئے ہے اس کا کام ہی صرف جرہم پیشہ لوگوں کو اوپر لا کے ان کے سر پہ لوگوں کو یہ غمالی بنانا ہے لوگوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے اس کا جو نیچے کا کارکون ہے وہ ایک منشات فروج ہے اس کے ساتھ جو بیٹے ہوئے لوگ ہیں یہ کم سے معافی ہے تو ہم یہ عدیب عباسی کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان شالب پنڈی میں اس کا اصل چہلہ ہم عوام کے سامنے اب لائیں گے اگر وہ اس طرح ہمارے قائدین پر کیچنو چالتا رہا تو تینک کی